ملک میں کورونا سے چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹھاون اموات مزید ایک ہزار دو سو باسٹھ لوگ وائرس سے متاثر کورونا ایکٹیف کیسز پچیس ہزار چھے سو انانچاس رہ گئے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا آخری روز پار پیپلز پارٹی کی درخواست مسترد الیکشن کمیشن کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت بڑھانے سے معذرت تحریک انصاف مسلم لگنون پیپلز پارٹی کاف لیگ ایم کیو ایم اور دیگر جماعتیں امیدوار فائنل کر چکی سینٹ ویڈیو سکینڈل وزراء پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا فباد چودری شیری مزاری اور شہزاد اکبر شریک ہوں گے وزیر تلات سندھ ناصر سینٹ شاہ کہتے ہیں سینٹ ویڈیو کے پیچھے بڑی کہانی ہے تحریک انصاف نے سرمایہ داروں سے پیسے لے کر اپنے ارکان کو دیئے اسلام آباد ہائی کورٹ حملہ کیس میں اہم پیشرفت ڈسٹرکٹ بار اسلام آباد کے سابق صدر ملک زفر کھوکر گرفتار آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ نے زفر کھوکر کو توہین عدالت کا شو کاؤز نوٹس بھی جاری کر رکھا ہے بجلی مہنگی کرنے کی ہیڈ ٹرک ایک روپے پچھے آنوے پیسے فی یونٹ مزید اضافہ حکومت نے تین دن میں تیسری بار بجلی کے نخ برہا دیئے اوسر تیریف سولہ روپے تین تیس پیسے فی یونٹ مقرر کر دیا اضافہ کا اطلاع کہ الیکٹرک سارفین پر بھی ہوگا وزارت طوانائی کا نوٹفیکیشن جاری ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے اسلام آباد لاہور پیشاور سمیت کئی شہروں میں لوگ کلمہ تیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں دکانوں اور دفاتر سے باہر نکل آئے ہریپور میں ایک خاتون جواں بہر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی شدید جھٹکے محسوس کی گئے کئی مکانات متاثر زلزلہ پیما مرکس کے مطابق زلزلے کے شدت چھ آشاریہ چار ریکارڈ گہرائی اسی کلومیٹر تھی زلزلے کا مرکز تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا اسلام آباد میں فیمرہ ہیڈکورٹرز کے باہر صحافیوں کا زبردست مظاہرہ بول کے خلاف انتقامی کاروائیوں پر شدید احتجاج نا اہل شیرمن فیمرہ کو فوری برطرف کرنے کا مطالبہ آزادی اظہار کے ہر کاروائی کا بھرپور مقابلہ کرنے کا عظم چیئمن فیمرہ سلیم بیگ نے ذاتی انا میں ماں تحت افسران کو بھی غیر قانونی طور پر بول کے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیا بول نشریات کو بند کرنے اور آخری نمبرز پر ڈالنے کے لیے فیمرہ افسران کو دھمکانے کا ٹاسک سوم دیا ناظرین بول کی نشریات لائیو سٹریمنگ پر اور یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں پاکستان سوپر لیگ کے چھٹے سیزن کی تیاریاں اروچ پر پہنچ گئیں تمام ٹیموں کے ملکی اور غیر ملکی کھلاری کراچی پہنچنا شروع ہو گئے پشاور ظلمی کے ہیٹ کوج ڈالن سیمی پی ایسل سکس کے لیے کراچی پہنچ گئے ایک بار پھر پی ایسل اور پشاور ظلمی کا حصہ بننے پر خوشی کا اظہار پاکستانیوں کے نام پیغام میں کہا کرکٹ کو انجوائے کرے لیکن ماسک پہن کر